پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم سے ٹی ٹونٹی رینکنگ کی پہلی پوزیشن چھن گئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے پلیئرز رینکنگ کے مطابق قومی وکیٹ کیپر محمد عزوان نمبر ون ٹی ٹونٹی بیٹسمن بن گئے بابر آزم رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئے وہ ایک ہزار سے زائد دنوں تک نمبر ون ٹی ٹونٹی بیٹسمن رہے ایشیا کپ کی تین اننگز میں بڑا سکور نہ کرنے پر بابر آزم کے رینکنگ پوائنٹس آٹھ سو دس سے سات سو چورانوے ہو گئے انہوں نے ایشیا کپ میں اب تک تین میچز میں دس نو اور چودہ رنس بنائے ہیں اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم ٹی ٹونٹی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئے جبکہ بھارت کے سوریا کماریات چوتھے نمبر پر چلے گئے خیال رہے کہ محمد رزوان ایشیا کپ کے اب تک ٹاپ سکورر ہیں جبکہ دوسری جانب ٹی ٹونٹی کا نمبر ون کھلاری بننے کے بعد بابر سے متعلق بیان رزوان نے پھر دل جیت لیے محمد رزوان ٹی ٹونٹی میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ بابر آزم گیارہ سو سے زائد دن تک پہلے نمبر پر رہنے کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کی گئی ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے محمد رزوان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لکھا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا محمد رزوان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی پوسٹ میں لکھا کہ میری پہلی پوزیشن کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بابر آزم کی ہی بادشاہت سمجھا جائے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر نے مزید لکھا کہ کپتان اور میں الگ نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں آپ سب لوگوں کی محبت اور دعاوں کا شکریہ